اے پسپا نام سن کے فلاوبر سمجھے کیا؟ فلاوبر نہیں، فائر، فائر پسپا، پسپا راج، اپن سالہ جھکے گا نہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللو ارجن رسمی کا مندانہ اور فہاد فاصل کی ایک بہترین ایکسن ڈراما فلم پسپا دا رائز یعنی اس کے پارٹ ون سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے فلم پسپا، اللو ارجن اور فہاد فاصل کی پہلی پین انڈیا فلم ہے فلم پسپا کے پہلے اللو ارجن کی جتنی بھی فلمیں ہندی میں ریلیج ہوئی ہیں وہ بعد میں ڈب ہو کر آئی ہیں اور اللو ارجن کی ان فلموں کے ہندی ڈب ورجن نے ہمیں سب بہت سارے نئے ریکارڈ بنائے ہیں جو کہ اس بات کو ایک دم صاف صاف دکھاتا ہے کہ بنا کسی پین انڈیا فلم کے پہلے ہی اللو ارجن کی فین فالومنگ نورتھ انڈیا میں کتنی زیادہ تھی اور اب تو 2022 سے ایسا سلسلہ شٹارٹ ہونے والا ہے جہاں پر ہمیں زیادہ تر پین انڈیا فلمیں ہی دیکھنے کے لیے ملیں گی فلم پسپا کی کہانی آندھر پردیس میں چٹور ایڈیا کے سیسا چلم جنگلوں میں ہونے والی چندن کی لکڑی کی تسکری پر آدھارت ہے آندھر پردیس کے سیسا چلم کے جنگلوں میں پائی جانے والی اس چندن کی لکڑی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں قبل یہی پر پائی جاتی ہے اس بجے سے چندن کی لکڑی کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کو باہر چائنہ اور جاپان جیسے دیسوں میں بھیجا جاتا ہے فلم پسپا میں اللو ارجن کی ایک دم معمولی سے کلی سے لے کر اتنے بڑے ہونے تک کا پورا سفر دکھایا جاتا ہے فلم کی بہترین اور ایک دم ریال لوگیسنس آپ کا دل جیت لیتی ہیں ساتھ میں اللو ارجن کی اتنی انرجیٹک پرفومنس بہترین ہے فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے تیلگو سینما کے جانے مانے ڈائریکٹر سکمار نے جن کی بھی بطور ڈائریکٹر یہ پہلی پین انڈیا فلم ہے حالانکہ ڈائریکٹر سکمار نے اس کے پہلے جتنے بھی فلمیں بنائی ہیں وہ ساری فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں ڈائریکٹر سکمار کی اللو ارجن کے ساتھ میں یہ بطور ڈائریکٹر تیسری فلم ہے اس کے پہلے وہ اللو ارجن کے ساتھ میں آریا اور آریا ٹو جیسی فلمیں بنا چکے تھے اس کے علاوہ ڈائریکٹر سکمار نے رنگستھلم، نانا کو پریمت ہو، ہنڈریٹ پرسنٹر لاب اور ون نینو کوڈین جیسی بہترین فلمیں بنائی ہیں فلم کی کہانی بھی سکمار نے لکھی تھی اور پروڈوس کیا تھا میتری مووی میکرز نے میوزک تھا ڈی ایس پی یعنی دیوی سری پرساد کا جنہوں نے زیادہ تر سکمار کی فلموں کے لیے میوزک کمپوز کیا ہے فلم میں ہمیں نجر آئے تھے اللو ارجن پسپاراج کے کردار میں فلم کے میوزک البم میں ٹوٹل پانچ گانے رکھے گئے تھے جن کو الگ الگ بھاساؤں کے ورجن میں ڈب کر کے ریلیج کیا گیا تھا اور اس کا میوزک البم ہمیں پانچ الگ الگ بھاساؤں میں ہندی، تمیل، تیلگو، ملیالم اور کنڑا میں دیکھنے کے لیے ملا حالانکہ اس کے ہندی ڈب ورجن کے گانے کچھ خاص پاپلر تو نہیں ہو پائے لیکن فلم کا ایک گانہ سری والی لوگوں کو کافی پسند آیا جس کو جابید علی نے گایا تھا اب بات کریں اگر فلم کے بجٹ اور باکس آفس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا ٹوٹل بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 180 کروڑ روپے اور فلم نے ابھی تک جب میں یہ ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم تک لگ بھگ 200 کروڑ روپے کا کلیکسن اور لیڈی کر لیا ہے اور فلم کو سنیما ہال میں لگے ہوئے یہ دوسرا ہپتہ ہونے والا ہے اور لوگ جیسے جیسے یہ فلم سنیما ہال میں دیکھ کر باہر آ رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں ویسے ویسے فلم کا کلیکسن اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے فلم کا ہندی ڈب ورجن بھی نورتھ انڈیا میں کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کی کیبل ہندی ڈب ورجن نے ابھی تک لگ بھگ 35 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا کلیکسن کر لیا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک کافی بڑی بات ہے فلم کی ابھی تک لگ بھگ 35 لاکھ سے بھی زیادہ ٹکٹ بینچی جا چکی ہیں اور یہ فلم ابھی بھی سنیما ہال میں اچھا کلیکسن کر رہی ہے اس کے علاوہ اندھر پردیس اور تیلنگ آنا میں تو کئی سنیما ہال میں فلم کے ٹکٹ پرائچ بھی کافی بڑا دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی اللی ورجن کا اسٹارڈم اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ایک دم سنیما ہال تک کھچے چلے آ رہے ہیں اگر بات کریں فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس کو آئی ایم ڈی بی پر 8.2 آؤٹ آف ٹین ای ریٹنگ ملی ہوئی ہے جو کی لگوک سترہ ہجار سے بھی جیادہ لوگوں نے دی ہے فلم پسپا ویسے ابھی سینیما ہال میں چل ہی رہی ہے لیکن اس کا ہندی ڈا ورجن ابھی سے ہی سن 2021 میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلموں میں چھٹوے نمبر پر آ چکا ہے اس سال کی ابھی تک کی سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بنی ہوئی ہے سور بنسی لیکن اگر فلم پسپا دہ رائز کے سارے ورجنز کا کلیکسن ملا کر دیکھا جائے تو یہ سور بنسی سے آگے نکل چکی ہے ایکچولی ڈائریکٹر سکمار کو فلم پسپا کی کہانی کا آئیڈیا آج سے لگ بگ 6 سال پہلے آیا تھا جس ٹائم پر انہوں نے پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا دیکھا تھا جہاں پر یہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ اندھر پردیس میں چتور ایڈیا کے جنگلوں میں چندن کی لکڑی کی تشکری کرتے ہوئے ایک گروہ پکڑا گیا ہے اس نیوچ پیپر میں چھپی ہوئی یہ خبر کافی ڈیٹیل میں پڑھنے کے بعد ڈائریکٹر سکمار کو پتا چلا کہ چتور جلے کے آس پاس سیسا چلم کے جنگلوں میں ایسی چندن کی لکڑی پائی جاتی ہے جو کی دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے اس وجہ سے ان جنگلوں میں پائی جانے والی اس چندن کی لکڑی کی بہت سارے لوگ اللیگل سمگلنگ کرتے ہیں جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس ٹائم پر نیوچ پیپر میں پڑھی گئی اس خبر کے بعد ڈائریکٹر سکمار نے اس کے اوپر فلم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا حالانکہ اس ٹائم تک سکمار نے فلم کی پوری کہانی تو نہیں لکھی تھی لیکن ان کے دماغ میں یہ بات آ چکی تھی کہ انہیں اس سبجیکٹ کے اوپر ایک فلم بنانی ہے اور یہ بات ہے سن 2018 کے آس پاس کی جس ٹائم پر سکمار رام چلن کے ساتھ فلم رنگستھلم بنا رہے تھے ایکچولی سکمار کی فلم رنگستھلم کی کہانی بھی اقدم گاؤں پر ہی آدھارت تھی اپنی فلم رنگستھلم کے بعد سکمار نے فلم پسپا کی کہانی لگ بھگ پوری تیار کر لی تھی اور اس ٹائم پر سکمار نے سب سے پہلے فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر محس بابو کو اپروچ کیا تھا ایکچولی سکمار اس کے پہلے بھی محس بابو کے ساتھ فلم میں ون نینو کوڈائن بنا چکے تھے اور محس بابو نے فلم کی کہانی سنی اور یہ انہیں کافی پسند آئی اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اس کے بعد محس بابو اور فلم کے میکرس میں فلم کی کہانی کو لے کر کچھ کریٹیو ڈیفرینس سامنے آئے جس کی بجے تھے اس ٹائم پر محس بابو نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے جریعے اس بارے میں جانکاری دی کہ وہ اس میں کام نہیں کر رہے ہیں اس کی بجے اس ٹائم پر محس بابو نے فلم سری لیرونی کے ورو میں کام کیا اور محس بابو کے بعد ڈیریکٹر سکمار نے فلم پسپا کے لیے اللی ورجن کو اپروچ کیا جنہوں نے فلم کی کہانی سنی اور انہیں کافی پسند آئی اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے ترنت تیار ہو گئے اللی ورجن کے علاوہ لیڈ ایکٹریس کے طور پر اس میں رسمی کا مندانہ کو اپروچ کیا گیا اور وہ بھی اس میں ترنت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئیں رسمی کا مندانہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اللی ورجن کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے ایک کافی بڑی اپورچنیٹی تھی رسمی کا مندانہ نے بتایا کہ ان کی پہلی تیلگو فلم گیتہ گوبندم میں اللو ارجن بطور چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے اور رسمی کا مندانہ ہمیسہ سے ہی چاہتی تھی کہ وہ اللو ارجن کے ساتھ کسی فلم میں میں کام کریں جو کہ انہیں پسپا میں کام کرنے کا موقع ملا رسمی کا مندانہ نے بتایا کہ انہیں ڈائریکٹر سکمار نے فلم پسپا کی پوری کہانی تک نہیں بتائی تھی اور نہ ہی ان کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ اتنے بڑے ڈائریکٹر سے فلم کی پوری کہانی پونچ سکیں انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر سکمار نے انہیں فلم میں کبل ان کی کردار کے بارے میں بس بتایا تھا اور فلم کی پوری کہانی انہیں بھی فلم کی پوری سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہی پتا چلی تھی فلم میں اللو ارجن اور رسمی کا مندانہ کا کردار چتور جلے کے آسپاس کے گاؤں میں رہنے والا رکھا گیا تھا اس بجے سے اللو ارجن اور رسمی کا مندانہ نے وہاں کی لوکل لوگوں کے جیسے ایکسینٹ میں بولنا بھی سیکھا جس کی بجے سے یہ فلم کافی ڈیالسٹک لگ سکے فلم میں اللو ارجن کے پسپا راج والے کردار کے لیے ان کا کافی پروتیشٹک میک اپ بھی کیا جاتا تھا ایکچولی اللو ارجن ریال میں اتنے کالے نہیں ہیں انہیں فلم کے اس کردار کے لیے الگ سے کالا کیا جاتا تھا اللو ارجن نے بتایا کہ فلم کے اس گیٹ اپ میں آنے کے لیے ریال میں کافی گوری ہیں لیکن انہیں فلم کے اس کردار کے لیے الگ سے کالا کیا جاتا تھا ایکچولی ڈیریکٹر سکمار کا پورا بچپن لگ بھگ گاؤں میں ہی بیتا ہے اس بجے سے انہیں گاؤں میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دم باریک سے پتا ہیں کہ گاؤں میں کیسا ماحول ہوتا ہے کہ شٹائب کی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں اور کیا ان کی سوچ ہوتی ہے ڈیریکٹر سکمار نے بتایا کہ انہوں نے گاؤں میں رہنے والی لوگوں کو کافی باریک سے اوبجرب کیا ہے اس بجے سے وہ اپنی فلم رنگستلم اور پسپا راج میں گاؤں کی اتنی چیزوں کو اتنی باریکی سے دکھا پائے ہیں فلم میں اللو ارجن کی ایک بہت ہی یونک اسٹائل بھی رکھی گئی ہے جس میں وہ اپنے بائیں کندھے کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ڈاڑی کے نیچے سے فیرتے ہوئے لے جاتے ہیں ایکچولی انہوں نے بتایا جاکہ اپنے ایک کندھے کو اوپر اٹھا کر چلنے کے اسٹائل انہوں نے گاؤں میں ہی اپنے ایک آدمی کی دیکھی تھی اور یہ اسٹائل انہیں کافی یونک لگی اور انہوں نے فلم میں اس کو اللو ارجن کے لیے یوچ کیا اس کے علاوہ پہلے اللو ارجن کے کردار کے لیے بہت سارے اور ایسے یونک اسٹیپ سوچے جا رہے تھے جو کہ اللو ارجن کے کردار کی اسٹائل کو ریپرجنڈ کریں اور بعد میں فائنلی اپنے ہاتھ کو ڈاڑی کے نیچے سے فیڑنے والی اسٹائل کو ان کے لیے فائنل کیا گیا جو کہ واقعی میں فلم پسپا میں اللو ارجن کے کردار کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور اللو ارجن کو سب سے زیادہ فلم کی سوٹنگ میں پرابلم ہوتی تھی جب انہیں اپنے اس کردار کے لیے اپنے کندھے کو اوپر اٹھا کر چلنا ہوتا تھا ایکچولی آپ میں سے بہت سارے لوگ اللو ارجن کے جرور ڈائی ہارڈ فین ہوں گے جن کو ساید یہ چیچ پہلے سے ہی پتا ہوگی کہ اللو ارجن کے کندھے میں دو بار فریکچر ہو چکا ہے ایکچولی ان کی کسی فلم کے ایک فائٹ سیکونس کے دوران ان کی اس کندھے میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے فلم پسپا کے لیے انہیں اپنے اس کندھے کو اٹھانے میں کافی پرابلم ہوتی تھی لیکن پھر بھی اللو ارجن نے اس کردار کو بہت اچھے سے نبھایا ایکچولی فلم پسپا کی سوٹنگ سن 2019 سے ہی سرو ہو چکی تھی لیکن دیس میں کوویڈ کی وجہ سے یہ فلم کافی ڈلے ہو گئی اللو ارجن کے علاوہ فلم میں بھاور سنگھ سیکھا بت کے کردار کے لیے ایک ٹائم پر وجہ سیتھو پتی کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر وجہ سیتھو پتی اپنے اور دوسری فلموں میں بجی تھے اس وجہ سے وہ اس میں کام نہیں کر پائے ان کے بعد اس نیگٹیو کردار کے لیے چیان وکرم آر ریا اور مادھون جیسے ایکٹرز کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن فلم میں یہ نیگٹیو کردار ہونے کی وجہ سے ان میں سے بھی کسی سے بات نہیں بن پائی اور بعد میں فائنلی ملیالم سینیما کے جانے مانے ایکٹر فہاد فازل کو اس کے لیے فائنل کیا گیا جن کی بہت ساری ملیالم فلمیں سکمار نے دیکھی تھیں اور انہیں ان کی ایکٹنگ بہت جیادہ پسند آئی تھی ایکٹلی فہاد فازل کی بھی یہ پہلی تیلگو ڈیبیو فلم ہے فہاد فازل کا لکھ بھی فلم میں بہت زیادہ یونک رکھا گیا ہے جہاں پر ان کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے بس ان کے چہرے پر گھنی موچھے ہیں جو کی ان کے کردار کو بہت زیادہ انٹریسٹنگ بناتی ہیں فلم پسپا میں دکھائی گئی جنگل والی الگ الگ لوکیسن کے لیے ڈائریکٹر سکمار نے ایسی لوکیسن پر جا کر خود اس کے لیے ریکی کی تھی جسے کی فلم کو وہ کافی حد تک ایسی ریل لوکیسن پر ہی سوٹ کر سکیں اس کے لیے انہوں نے اندر پردیس کے رائل سیما اور نیلور کے پاس میں نالمہ فورشٹ میں سوٹ کیا اس کے علاوہ فلم میں دکھائے گئے بہت سارے جنگل والے سینڈ کیللہ کی لوکیسن پر بھی فلم آئے گئے تھے جیسے کی کیللہ کے اتھرہ پلی وارٹر فال کے آس پاس فلم کے بہت سارے ایکسن سیکوینس سوٹ کیے گئے تھے فلم کا کیللہ میں ایک لگ بگ چھے منٹ کا بہت لمبا ایکسن سیکوینس بھی سوٹ کیا گیا تھا جس ایکسن سیکوینس میں اللو ارجون ہمیں بہت ساری چندن کی لگڑی پانی میں فیکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس پورے بڑے ایکسن سیکوینس کو سوٹ کرنے کے لیے لگ بگ چھے کروڑ روپے کا کھر جایا تھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بہترین ایکسن سیکوینس کو سوٹ کرنے کے لیے ویدیس سے کسی بھی ٹیکنیسینس کو نہیں بلایا گیا تھا بلکہ انڈیا کے ہی ٹیکنیسینس نے اس بہترین ایکسن سیکوینس کو سوٹ کیا تھا فلم کے بہت سارے سین ہیدر آباد کے رامو جی فلم سٹی میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم میں دکھائے جانے والے جنگل کے اور بھی بہت سارے سیکوینس آندھر پردیس کے ماریدو ملی اور راج مندری جیسی لوکیسنس پر فلم آئے گئے تھے اللو ارجن جس ٹائم پر فلم پسپا کی سوٹنگ کر رہے تھے اس ٹائم پر اللو ارجن کے بھی کوویٹ پوجیٹیو ہونے کی خبریں سامنے آئیں تھیں جس کی بجے سے فلم اس ٹائم پر تھوڑی ٹائم کے لیے ڈلے ہو گئی تھی فلم کی سوٹنگ کے ٹائم پر ڈائریکٹر سکمار کو بھی ڈینگیو فیبر ہو گیا تھا جس کی بجے سے بھی فلم تھوڑی اور ڈلے ہوئی لیکن کافی مسکلوں کے بعد فلم پسپادہ رائز بن کر کمپلیٹ ہو گئی ایکچولی ڈائریکٹر سکمار نے بتایا کہ پہلے فلم کی کہانی کیبل ایک ہی رکھی گئی تھی جس کو کیبل ایک ہی فلم میں میں سوٹ کیا جانا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے فلم کی سوٹنگ کرنا شٹارٹ کی تو کیریکٹر اپنے آپ اور ڈیبل اپ ہوتے چلے گئے جس کی وجہ سے فلم کی لمبائی کافی بڑھ گئی اور اس کو بعد میں انہوں نے دو پارٹ میں بنانے کا ڈیسائیڈ کیا ایکچولی سکمار نے بتایا کہ وہ اس کو پہلے ایک ویب سیریج کے طور پر بھی بنانے کا پلان کر رہی تھے لیکن بعد میں انہیں لگا کہ فلم کا سکل کافی زیادہ ہے اور یہ بڑے پردے پر ہی دیکھنے میں مجھائے گا اس وجہ سے بعد میں انہوں نے فائنلی اس کو دو پارٹ میں بنانے کا ڈیسائیڈ کیا پسپادہ رائز اور پسپادہ رول ابھی فلحال اس کا پارٹ ون تو ریلیج ہو چکا ہے اور اس کے پارٹ ٹو کی سوٹنگ دوہجار بائیس جنوری سے شٹارٹ ہو جائے گی اور دوہجار بائیس کے لاشٹ لاشٹ تک ہمیں یہ فلم دیکھنے کے لیے مل جائے گی فلم پسپا جب پوری بن کر کمپلیٹ ہو گئی تو کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ فلم پسپا کے اول چار بھاساؤں تیل گوتا ملک کنڑا اور ملیالم میں بس ریلیج ہونے والی ہے ایکچولی فلم کے ہندی ڈب ورڈن کے ڈسٹریبیوثن کو لے کر کافی پرابلم سامنے آ رہی تھیں جہاں پہلے فلم پسپا کے ہندی ڈب ورڈن کو کوئی اور کمپنی ڈسٹریبیوٹ کرنے والی تھی لیکن گولڈ مائنز ٹیلی فلمز کا یہ کہنا تھا فلم کے میکرز اور گولڈ مائنز کے بیچ میں کافی ٹائم تک یہ بات چلتی رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ فلم سائد ہندی میں نہ آ پائے لیکن بعد میں ان دونوں کے بیچ میں یہ پورا معاملہ سورٹ آؤٹ ہو گیا اور یہ فلم ہندی میں بھی آنے کے لیے ایناؤنس ہو گئی اور تب جا کر لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ فلم ہندی میں بھی آئے گی ایکچولی بیچ میں تو ڈائریکٹر سکمار نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ یہ فلم ایک تیلگو فلم کی طرح ہی بنائیں گے لیکن بعد میں ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے سکمار سے مل کر ان کو بولا کہ اس فلم کو ایک پین انڈیا فلم بنانا چاہیے اور انہوں نے سکمار کو بتایا کہ علو ورجن کا ہندی میں بھی مارکٹ کافی اچھا ہے اور بعد میں ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی کے کنونس کرنے کے بعد سکمار نے اس فلم کو پین انڈیا فلم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اور سکمار کا یہ ڈیسیجن کافی اچھا ثابت ہوا کیونکہ فلم کافی اچھا کلیکسن کر رہی ہے آگے چل کر فلم کی سارے سیٹلائٹ رائٹس امیجن پرائم نے خرید لیے اور بعد میں تھیٹر کے بعد یہ فلم ہمیں امیجن پرائم پر دیکھنے کے لیے مل جائے گی فلم پسپا کی کہانی کو لے کر ایک رائٹر ویما پلی گنگا دھر نے اس کے لیے ایک کوپی رائٹ کیس بھی درج کیا تھا جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے چندن کی لکڑی تذکری کرنے والی ایک کہانی لکھی تھی اور انہوں نے دیریکٹر سکمار کے اوپر یہ آروپ لگائے کہ انہوں نے ان کی کہانی چورا کر یہ فلم بنائی ہے حالانکہ بعد میں اس پورے معاملے کو سوٹ آؤٹ کر لیا گیا فلم میں سمان تھا کہ آئیٹم نمبر کو لے کر بھی ایک کافی بڑی کانٹرو برسی سامنے آئی جہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس گانے کو ولگر بتاتے ہوئے اس کو بین کرنے کی مانگ کی تھی لیکن آگے چل کر یہ معاملہ بھی سوٹ آؤٹ ہو گیا اور یہ گانہ فلم سے ہٹایا نہیں گیا اس کے علاوہ فلم میں علیو ارجن اور رسمی کا مندانہ کے ایک وین والے سین کو ہٹانے کی بھی مانگ کی گئی تھی حالانکہ آگے چل کر اس سین کو فلم کے میکرز نے فیملی آڈینس کو دھیان میں رکھتے ہوئے خود ہی ہٹا دیا تھا اور ساید ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ سین فلم میں دیکھا ہو اور آپ یہ سین دیکھنے کے لیے نہ ملے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم پسپا دہ رائز کے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کا علیو ارجن اور ان کی فلم پسپا کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسے ہی روچک باتوں کے ساتھ